سکھنے والا پڑا ایشو ہے تو جی آج ہے ٹیوویل کے کھدائی کا پہلا دن یہ پرانے والا ٹیوویل ہے اس کے بالکل اپوزیر سائٹ پہ وہ جہاں مزدور لگا ہوئے ادھر دوسرے والا ٹیوویل بنائے جا رہے ہیں ابھی تو آج کے دن لگتا ہے کھدائی پوری نہیں ہوگی یہ پائپ سے وغیرہ آگئے ہیں جو اس کے اندر کھدائی کے دوران اتارتے ہیں اور اس کے اندر ہی وہ کیا ان کا ایک مشین ہوتی ہے وہ ڈالتے ہیں یہ سارے رکوشک پہ الحمدللہ ادھر گھاس وغیرہ اگا ہوئے وہ سامنے دیکھیں وہ ادھر کرین کھڑی ہوئے مٹی آلی تو تھوڑا سا آگے آپ کو ایک اور ٹیوویل دکھاتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی آپ کو نا وہ کرین کا بھی ایک ویزٹ کرا کے آتا ہوں تو تھوڑا ادھر ہی چلتے ہیں چلیں یہ ہے جی چاچو کا ٹیوویل یہ زمینے بھی ہونی کی ہے تو ہم ادھر کرین دیکھنے جا رہے ہیں کہ کیا سین ہے ادھر مٹی سے ٹیووٹھائی جاری یہ ٹیووویل ہے پیٹر ہے یہ ٹیووویل ہے اتنا گہرا تو نہیں ہے یہ اس کا کھاڑا شہڑ ہے اس کو بیولتے ہیں ٹوی تو چلتے ہیں نا اس جگہ بھی وہ دکھاتے ہیں آپ کو جگہ یار یہ ہے کرین یہ کرین نیچے سے مٹی کو دیکھیں ابھی ابھی دیکھنا ہے یہ مٹی کو نکالے گی مٹی کو ایسے بھرے گی باہر کے یہ ٹیووٹھائی ایک بھرا ہوا جا رہا ہے بچ یہ اٹھا کے یہ لے میرے خیال میں چھ سات آتے ہوں گے کسی طرح کے کرین یہ دس آجاتے ہوں گے یہ ویٹ کا رہے ٹیوٹھائی یہ بھرا ہوا جا رہا ہے ایک اور ٹیوٹھائی دو وہ بھی آ رہے ہیں ٹیوٹھائی میرے خیال میں بیس پچیس لگے ہوا ہی تر وہ ساری وہ والی سیٹ سیٹ ہوگی یہ والی سیٹ سیٹ ہوگی تو آگے وہ ادھر جو وہ ہے نہر کی جو کھالا بھولتے ہیں ادھر سے پانی سرکھو پیچھا ساکے یہ رکھو تھا تھا انچہ تر محول یہاں سے ادھر انسر بھی ہمارے ساتھ ہیں انسر بھی ادھر معاینہ کر رہے ہیں ایسے اس کو کیا کہتے ہیں اٹھٹ افیس ہے رہے ہیں یہ بندے کانکہ ہم سہی کہا رہے ہیں باگے ادھر تلی وغیرہ اگا دی ہے بس انشاءاللہ آج یہ بور ہو جائے دو تین دن لگیں گے ویسے بور کو رلوگ انشاءاللہ دو تین دن بعد ہی آئے گا تو یار ادھر سینکھ دیکھا ہے ساری مٹی مٹی ہے دھوڑ دھوڑے آپ دیکھ رہے ہوں گے میرا سر انسر بھی تھوڑے کالے کپڑے پہن گیا ہوئے تھوڑے ملے چلے ہوگے انسر بھی تھوڑے کپڑے پہن گیا انسر بھی تھوڑے کپڑے پہن گیا بس یہ تقریبا آج ہو جائے گا آج نہیں تو کل یہ بھی فائنل ہو جائے گا ٹیوڑے والا کام بھی انشاءاللہ پیر دیکھتے آگے کیا سکتے ہیں یار یہ دیکھو یہ ابھی ٹیکٹر یہ بھرا ہو جا بھی رہا ہے ایک میل لگاتے ہیں ایک ٹیکٹر کے اوپر تو یہ ٹیکٹر ابھی کھل ہو جائیں گے یہ ساری زمین در سے ساری مٹی اٹھائیں گے اس رکبے کے برابر کر رکھیں گے وہ جو اس سیڑ والا رکب ہے سار باقی یہ والا رکبے کا پتہ نہیں کب اٹھواتے ہیں بس انصر بھی اور ہم جاتے ہیں ابھی ادھر ٹیوڑل والے کے پاس ادھر سے پھر نکلتے ہیں انشاءاللہ آگے ایک کام ہے یار بندہ تھک جاتے ادھر نا مٹی میں پاؤں فس جاتے ہیں انصر بھی دیکھو تھوڑا تنگ ہو کے چارنے پیچھے میں تو پھر بھی تھوڑا تیز تیز آ رہا ہوں تو میرے خیال میں نا جو پہاڑ والی ہائیکنگ ہے نا اس سے یہ تھوڑا سا مشکل ہے مجھے تو ایسی لگتا ہے باقی انصر بھئی کے حالات آپ کچھ دیکھ لیں پیچھے سے یہ دیکھیں یار اتنا گہرا ہوگی ہے تقریباً اس کو نہ اس سے تین گناہ زیادہ کریں گے یہ دس فٹ تک لے کے جانا ہے بارہ فٹ تک مزدور صحیح میند کر رہے ہیں یہ دیکھیں ادھر کھڑے ہیں محول یہاں سے پائپ شف لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ تین دن اور لگیں گے ادھر